سنگھر چہہ جیون کا ہو یا کھیل کا ہو کرنا ہی تو پڑتا ہے جس نے کر لیا جو ان مصیبتوں کو جھیل گیا وہ جندگی میں سفل ہو جاتا ہے اور جو نہیں جھیل پایا وہ اسفل ہو جاتا ہے جو آج آپ ویڈیو دیکھنے والے ہیں وہ ہمارے اترپدیش کے بانہ جلے کی ٹیم انڈر پورٹین اور انڈر سسٹین کی جو مکس ٹیم ہے وہ ہریانہ کے فتحباد سنشائن کرکٹ اکیڈمی کا یہ جو سفر ہے اس کو میں دکھانے کی کوشش کروں گا اور اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھا تو نشی طور پر آپ سبھی کو سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا تو سفر کا انجوائے کرتے ہیں اور ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو میں ایک خاص بات جو میں نے دیکھی ہے کہ اس میں سبھی اکھٹیم ہی تھی یادوں کے ساتھ سفر کو سنہرہ بنانے کا پورا ہم پریاس کرتے ہیں لیکن ہر چیز ہمارے بس میں نہیں ہوتی جو ہماری یہ یوہ ٹیم ہے جب یہاں سے گئی تھی بہت کچھ امید لگا کے نہیں گئی تھی لیکن یہ کارنامہ ہماری ٹیم نے کر کے دکھایا ہے یہ بہت بڑی اپلبدی نہیں ہے لیکن ہاں پہلی بار گھر سے باہر قدم نکالنے والے کھلاڑوں کے لیے بہت بڑی اپلبدی ہے اور اس ٹیم میں بہت سارے یوہ کھلاڑی ہیں جنہوں نے ابھی تک کرکٹ شروع کی ہے اور کوئی بھی میچز نہیں کھیلیں تو انہی کے بارے میں یہ ویڈیو بنانے کا میرا من تھا تو میں آپ کے لیے لا رہا ہوں اگر میرے چینل پہ ابھی آپ نئے ہیں تو چینل کا بل نوٹیویجیشن ضرور آن کر لیں اس کو آل پہ سٹ کر لیں تاکہ آپ کو ساری انفرمیشن سمیں پہ مل جائے یہ جاتے ہوئے کا سپر ہے اور ہم نے یہاں سے اتنے شنگرتوں سے ہم نے سپر شروع کیا جنرل بھوگی سے سلیپر تک کا سفر اور کیوں ضروری ہے کہ ایک کھلاڑی آپ نے سویدھا کا دھیان رکھے اس کے بارے میں آپ سبھی کو جاننا چاہیے اسے ایمپیکٹ کیا پڑتا ہے گیم پہ اس کے بارے میں تب ہی آپ جان پائیں گے جب ویڈیو پہ بنے رہیں گے عمومن ہوتا یہ ہے کہ سبھی کھلاڑی کوشش کرتے ہیں کہ پیسہ بچائے جائے اور یہ ضروری بھی ہے لیکن ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا اگر آپ کہیں ٹریولنگ کے لئے سوچ رہے تو سفر کے دوران جتنا آپ آرام پا سکے یا آرام کی سویدھا کر سکے وہ آپ کے لئے بینیفیشیل ہی ہوگا کیونکہ آپ کو جا کے وہاں میچ کھیلنا ہے اگر آپ ریلیکس ہوگے تو نشی طور پہ آپ کا ریزلٹ پوزیٹیو آئے گا اگر آپ سروائیب کرتے ہوئے جیسے کی ٹرین میں ہوتا ہے بہت سارا رش ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اگر آپ اپنے آرام کا دھیان نہیں رکھیں گے تو اگلے دن آپ کو جا کے میچ کھیلنا ہے اور وہ پرفارمنس کہیں نہ کہیں ایفیکٹ کری کیونکہ آپ کی باڈی تھکی ہوئی ہوگی منٹلی آپ پرپیر نہیں ہوں گے اور منٹلی جو تھکان ہوتی ہے وہ جلدی جاتی نہیں ہے اس لئے اپنے سفر کے دوران اس چیز کا ضرور خیال لکھیں اور یہ ویڈیو میں پورا بہت بڑا ویڈیو ہے کیونکہ پانچ دن کا پورا میچ ہوا تھا اور اس کے بعد ہمارے آنے اور جانے یعنی کی ٹریولنگ کا جو پورا ویڈیو ہے اور یہ جو چینل بنا ہے یہ کھلاریوں کو اویر کرنے کیلئے بنایا گیا ہے تو کوشش کروں گا تھوڑا بہت آپ کو بتا سکوں اگر آپ نے دھر سے دیکھ لیا تو ہو سکتا ہے آپ اپنے آنے والے کھلاریوں کو چھوٹے بھائیوں کو یہ کسی کو بھی مدد کر سکتے ہیں تاکہ اچھے سے وہ کریر کھیل پائے اور آنے والے سمیں میں وہ اپنا نام روشن کر پائے آپ کو پراؤڈ فیل کر آ پائے تو آشا کرتا ہو یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے گا تو ویڈیو پر بنے رہیں اگر آپ ابھی بھی ویڈیو پر بنے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کرکٹ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور نشطور پہ کہیں نہ کہیں آپ میری بھاؤناوں کو سمجھ رہے ہیں اور کومنٹری میں کر رہا ہوں یہ آپ لوگوں کے لئے کر رہا ہوں اکسا میں دیکھتا ہوں آئے دن جو اتنی ساری کوچنگ چل رہی ہے یا جو کھلاریوں کے پرسنل رسپانس جو میرے پاس آتے ہیں چاہے وہ سے فیس بک کے مادرم سے ہو انسٹاگرام کے یا یوٹیوب کے تھروں جو آتے ہیں یا جو میری ایک ایڈیویں چلتی ہے اس کے تھروں جو آتے ہیں اس میں میں دیکھتا ہوں کہ آج کار لوگ بڑھنے نہیں دینا چاہتے چونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر سامنے کا کھلاری یا یوہ کھلاری کوئی بڑھے گا تو ان کی جگہ لے لے گا خاص کر یہ سماسیہ مندلخن کے باندھا جلے میں بہت دیکھی گئی ہے یا چھوٹے شہروں میں اکثر دیکھی گئی ہے کہ لوگ جانے نہیں دینا چاہتے اگر کوئی جا رہا ہو تو اس کو ڈائی ورڈ کر دیتے ہیں یا اس کی فیملی کو میز گائیڈ کر دیتے ہیں تاکہ کھلاری آگے بڑھ نہیں پائے اور وہ کہیں نہ کہیں دم توڑ دیتا ہے تو ہمارے یوہ کھلاری گئے انہوں نے پرفارمنس کیا مجھے نہیں پتا کہ آپ کو یہ ویڈیو صحیح دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے بٹ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو انہیسی طور پر ان کھلاریوں کی بھاؤنا سمجھ پائیں گے ایک سپورٹس پرسن کے ناتے کھلاری خود سے تو لڑی رہا ہے ساتھ میں ان ودروہیوں سے بھی لڑا رہا ہے یا ان لوگوں سے بھی لڑا رہا ہے جو نگیٹیو وائپس ہر جگہ پھیلاتے ہیں اس کا ایمپیکٹ کھلاریوں پر ہوتا ہے کیونکہ وہ خود نہ تو کسی کو کرتے دیکھنا چاہتے ہیں اور نہ ہی کر رہے دیرہ چاہتے ہیں رہی بات خود کی بات تو وہ خود میس گائیڈ ہے ایسے ہزاروں کھلاری ہیں ان کی نورمال ایکشیوز ہوتی ہے کہ اگر آپ میچ کھلنے گئے اور جیت گئے چھوٹی ٹیم ہوگی اس ویے سے آپ جیت گئے یہ سامنے والی ٹیم بہت کمجور ہوگی اس ویے سے جیت گئے اگر ان کا کچھ نہیں چلتا تو یہ بولتا ہے کہ تکہ لگیا تو جیت کے چلے آئے میں ان ہوشیار لوگوں کو کیا سمجھاؤں کہ اگر آپ گراؤن پر جاتے ہو تو کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا اگر آپ سیم ایج میں کھیل لے ہو تو نیچی طور پر کھلاری یا تو اچھا ہوگا یا برا ہوگا برا اس لیے ہوگا کیونکہ اس کی پریکٹس نہیں ہے اگر وہ پریکٹس کر لے گا تو وہ اتنے آپ سے اچھا ہو جائے گا تو کمپٹیشن جب ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں چھوٹا یا بڑا اچھا یا بڑا نہیں دیکھا جاتا میچ میچ ہوتا ہے اور پوری پرفارمنس دینی پڑتی دونوں ٹیمیں بن کے لیے کھیلتی ہے لیکن ہم جو گئے تھے یا جو میں ٹیم لے گیا تھا میں کیونکہ پرفارمنس کے حساب سے لے گیا تھا میں نے سبی سے بولا تھا کہ آپ کو پرفارمن کرنا ہے اور کہیں نہ کہیں کرکٹ ایک ٹیم برک ہے اگر ایک کھلاڑی اچھا کھیل گیا باقی ٹیم نے کھیلی یا باقی کھلاڑی نہیں کھیلے تو نیچے طور پر ہم کبھی جیتے ہیں گے نہیں ہماری ٹیم نے اچھا پرفارمنس کیا سبھی کا ٹیم ورک تھا اور میچز بھائی میچز پہلا میچ ہارنے کے بعد جو کمبیک کیا ہے ٹیم نے نیچے طور پر قابل تحریف ہے سبھی کھلاڑیوں نے اپنے سکل کا بھرپور پردرسن کیا ہے آگے آنے والا دور ان کے لیے سنہرہ ہوگا اگر وہ اچھی طرح پریکٹس کرتے رہے اور یہ جواب ان سبھی لوگوں کے لیے ہے جو لوگ کھلاڑیوں کو آگے بڑھنا دینا نہیں چاہتے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں ان کھلاڑیوں کی پرفارمنس نے ان سبھی کو جواب دیا ہے اور آگے بھی دیتے رہیں گے چونکہ کرکٹ پیسے والوں کا گیم ہے گریبوں کا نہیں ہے گریبوں کا اس لیے میں بولنا ہوں کیونکہ کرکٹ میں ہر ایسیسریز مہنگی ہے اب بال سے لگا کے ہیلمٹ تک کوئی بھی چیز آپ لیں ساری چیز مہنگی ہے اور خاص کر جب ایک کھلاڑی کو تین سو روپے کی بال یا روز ایک بال بیٹنگ کے لیے یا بالنگ کے لیے ضرورت پڑتی ہے تو ایسے میں سبھی لوگ افوٹ نہیں کر پاتے سنگھرز بہت ہے اور ایسے میں آپ کو ہر چیز سے لڑائی لڑنی ہے اس سماس سے جو آپ کو بڑھنے نہیں دینا چاہتا خود سے کبھی کبھار نیرہ سوتے ہیں ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں تو ایسے میں بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں تو میرا جو مقشد اس ویڈیو کے مادم سے ان سبھی کو اُبھار کے لانا ہے جن کو یہ سپورٹ نہیں ملتا تاکہ جو بچے میرے ساتھ گئے ہیں اگر ان میں سے کسی پیرنٹس کو یہ چیزیں نہیں پتا ہوں گی تو کیا وہ سپورٹ کر پائیں گے لیکن میں لکی ہوں کہ بہت سارے بچوں کے پیرنٹس سپورٹیو ہیں جس کی بدولت ہماری ٹیم وہاں گئی اور ان کو بھی یہ پتا چلنا چاہیے کہ بچوں نے کیا پرفارم کیا ہے تو یہ پورا ویڈیو برانے کا میں نے پریاس کیا ہے آشا کرتا ہوں یہ ویڈیو جرور پسند آئے گا نہیں پسند آیا تو بھی ان کھلانیوں کی محنت یا ان کا جون ٹیلنٹ آپ سبھی کے سامنے آئے گا ایک نئی دن تو آنا ہے جس کا پریاس میں کرتا ہوں اپنے یوٹیوب کے مادہم سے میں نے جتنے بھی ٹونمنٹ ارگنائز کر آئے ہیں یا جو بھی ایکٹیوٹی میں کرتا ہوں وہ سبھی کے بیچ میں لاتا ہوں اگر اس میں مجھ کو لوگ برا بناتے ہیں تو مجھے کوئی آپتی نہیں ہے لیکن اٹلیس جب ڈسٹرکٹ ایسوسییشن میں بیٹھے ہوئے ناکارہ دھکاری جو یوٹیوبہ کھلاڑیوں کے لئے کچھ نہیں کرنا چاہتے کیولو پیسہ کھمانے کے لئے سینئر ایج گروپ میں ٹارگٹ کر رہا ہے تو میں اپنا اپنا انڈر 14 سے 23 کی کھلاڑیوں کے لئے موقع دینے کا پریاس کرتا رہوں گا اس میں چاہے وہ کھلاڑی ساتھ دیں یا نہ دیں سبھی کا ایک الگ سوچنا ہے سبھی کا ایک الگ کام کرنے کا طریقہ ہے میرا یہی طریقہ ہے وہ کعوت کہی گئی ہے کہ سنگر جتنا کٹھن ہوگا جیت اتنی ہی ساندار ہوگی اس پنتین کے سہارے میں ہر کام کرتا ہوں اور نیچے طور پر جب آپ کرتے ہو جب آپ کو سب گرانے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر آپ اٹھ کھڑے ہوتے ہو اور دوڑے لگتے ہو تو وہ جو مزا ہے وہ ہر کسی کو نہیں ملتا وہ مجھ کو ملا ہے میں نے برے سے برے بھی دن دیکھے ہیں دیکھتا ہوں لیکن جب اس میں سے کسی کو سفل ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں یا میری کارنوز کوئی سفل ہوتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے تو ایک چھوٹا سا پریاست تھا یہ ویڈیو بڑا ہے لیکن پیشنس کے ساتھ آپ دیکھتے رہیں گے تو بہت مزا آئے گا آپ کو دیکھنے کے لیے چھوڑ داتا ہوں ویڈیو کے ساتھ میں اس کے بعد جو پریجنٹیشن شرمینی آپ دیکھنا نہ بھولیں جس میں کھلانیوں کے چہرے پر مسکار آپ کو دیکھتی ہوئے نظر آئے گی موسیقی 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 اس کے باہر آتا ہے بیٹا تو سب سے مین بات جو اس کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ میچ کھیلتے ہیں تو اس سے سیکھتا کتنا ہے میچ کی اندر ہار اور جیت ایک الگ چیز ہوتی ہے پوری طرح لیکن جب آپ کہیں بھی میچ کھیلتے ہیں وہاں کا ایک الگ ایکسپیرینس آپ کے ساتھ جڑتا ہے وہاں پہ الگ تنزیشنز ہوتی ہیں الگ طرح یہ پلیئر آپ کو ملتے ہیں ان پلیئر کے ساتھ کھیل کے اس کنڈیشنز میں کھیل کے آپ کیسا فیل کرتے ہو اور وہاں سے کیا سیکھ کے جاتے ہیں جو گلتیاں ہم کرتے ہیں ہم بعد میں ان کو صدارنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو چیزیں ہم نے اچھی کی اس کو پکڑ کے آگے کونٹینیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں دنیاواز کرنا چاہتا ہوں ہماری مہمان ٹیم کا جنہوں نے ہمارے پاس پانچ میچوں کی سریز کے لیے آئے اور ہمیں پانچ میچ پریکٹیس دی اس کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیاواز اور ہمارے سر لجید پرتاب جی یہ جو لاسٹ یر بھی ٹیم لے کے آئے تھے اور اس وار پھر سے ایک وار لے کے آئے ہیں تو ان کا بھی بہت بہت دھنیاواز میں ہمارے مہمانوں مہمانوں کو بتاتا ہوں کی جوریس ٹرکٹ اکیڈمی یو پی کے اندر سے دسٹک باندھا سے یہ ٹیم ہے اور بڑے ہی اچھا ان بچوں نے چار میچ ہوئے ہیں اور ایک میچ رد ہوئے ہیں سبھی چاروں میچوں کے اندر بڑی اچھی پرکورمس دی ہے اور ہماری جو ٹیم تھی اکیڈمی کی ٹیم تھی ان کو تین ایک سے ایک پراجت کیا ہے تو اس چیز کے لیے آپ کو بہت 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 آئی اور میں ہماری بچوں کی ٹیم کو سنشائن کرکٹ اکیڈمی کی ٹیم کے بچوں کو بھی یہ بات کہوں گا کہ بیٹا آپ اپنے گیم میں اور سوڈھار لائیے اب یہ سوڈھار کی ضرورت ہے تو آپ نے اپنے گیم میں سوڈھار لائیے جو اچھا کیجئے تاکہ آگے جو میچز ہوں گے ان کے اندر آپ اچھا کرپا ہے تو آپ لیں گے دو منٹے لیکن سب سے اچھا یہاں کا انوائرمنٹ بہت اچھا لگا اور کہیں سے بھی آپ کہیں بھی ٹربل کر کے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ باہر سے آئے اور ہمیں یہاں کہیں پہلی بات بھی میں آیا تو مجھے نہیں لیا کہ میں آپ نے آیا مجھے لگا کہ میں اپنے گھر میں ہوں سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کو چاہیے چلا رہے ہیں جیسا آپ کا نیتر ہے اس کے حساب سے سارا انوائرمنٹ بہت اچھا ہے اور اتنی اس کے بات جب میں آیا ہو تو مجھے گے میں بچوں کو بھی اچھا محول ملا ہوگا تو آگے ہی ہی ہم ہاتے رہیں گے اور آپ کا بہت 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 دھنیواز جو اچھی سوائید کرا رہے بچوں کو بھی بچوں ہمارے ہمارے تو ٹھیک ہیں جس میں اس جلے میں یا بھاجانے کی اس جسے میں جو آپ اتنے دن سے پیاس کر رہے ہیں بہت اچھا پیاس ہے اس کے لئے آپ کو بتائی دھو پاس ہوں ہمارے بہت دھنیواز ہیں میں ایک چیزیں بتا دوں کی ایک چیز جو الگ دیکھی وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس تیم میں آتی رہتی ہے اور ہم اپنی طرف سے بہت سرویسر کو پروائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی کئی بار ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ سر یہاں پہ ہمیں دکت ہے وہاں دکت ہے تو میں نے یہ چیز ایک سر کے ساتھ کی سر جب بھی ٹیم لے کے آئے ہیں جو چیز ہم نے پروائیڈ کی ہے انہوں نے اس چیز کے لئے میں دھنیواز دی بولا ہے تو یہ جو نیچر ہے ان کا وہ بھی اپنے عام ان کو الگ بناتا ہے کیونکہ جب آپ کہیں ٹریول کرتے ہو آپ کہیں جاتے ہو تو سامنے والا بھی کوشش یہ کرتا ہے کہ آپ کو اچھے سے اچھا دیا جائے اور ہمارا بھی وہاں پہ فرق یہ بنتا ہے کہ جو چیزیں ہمیں ملی ہیں ہم سنتوشت ہوں اور زیادہ فوکس جو اپنے گیم پہ رکھیں تو اس چیز کے لئے بھی میں بہت بہت دھنیواز کرتا ہوں جوریز کرکڑا گیڈیمی کا اور سر کا کہ انہوں نے نہ تو لاس ٹائم نہ اس بار ہمیں کسی طرح کی کوش شکایت اس طرح نہیں کی کی سر ہمیں یہاں دکھت ہے وہاں دکھت ہے اور ہم آپ کو وشواش دلاتے ہیں کہ جب جب سر آپ اگلی بار ٹیم لے کے آوگے اور سبھی بچے بیٹا جب آپ آوگے ہم آپ کو بیس سے بیس اور اچھا مغول دیں ہم ہمیشہ اس چیز کے لئے پریاست کرتے ہیں ہر دن ہمارا چاہے وہ اکیڈمی کی پریکٹس کے لئے ہو چاہے وہ ٹیمیں جو آتی ہیں ہر دن پہلے والے دن سے کچھ نہ کچھ اچھا ہو کچھ کچھ بہتر اس میں ایڈ ہو تاکہ محول کو ہم لگاتر بہتر مناتے جائیں جو بچے آتے ہیں ان کو میچز اور اچھے ملیں اند اور اچھا آئیں پریکٹس اچھی ملیں جو ہمارا سب سے مین موٹیو ہوتا ہے جس کے لئے ہمارے وہ تھی پریکٹس وہ اچھی ملیں اور جیسے سر نے بتایا کہ ہمیں یہاں پر جرجہ سخت نہیں ہوتا ہے ہم بھی کوشش یہی کرتے ہیں جب آپ آتے ہیں چھوٹے بچے آتے ہیں تو گھر والوں کو بھی اس چیز کا رہتا ہے کہ بچہ گھر سے باہر گیا ہے کیسا ہوگا کھانا پینا کیسا ہوگا رہنا کیسا ہوگا تو ہم بھی وہاں پہ یہی کوشش کرتے ہیں بچہ گھر سے آیا تو بچوں کو یہ لگے ہی نہ کہ میں گھر سے آیا ہوں محول اس کو اتنا اچھا دینے کی کوشش کرتے ہیں اور آگے اور اچھا کوشش کرتے رہے تو ابھی میں آتا ہوں جو سریج ہوئی اس کے اندر جو بچوں نے اچھا پرپورمیس کیا اس کے اندر جو ان بچوں کے لیے کچھ پرائز ہمارے لیے ویسے تو ٹیم گیم ہے اور سب ہی بچے ملکے اس گیم کو جیتے ہیں اس کے لیے بدائی کے پاتر ہے جورج کرکٹک ایڈ میں باندھا اور جن بچوں کی پرپورمیس نکل کے آئی ان کو کچھ پرائز ہماری طرف سے اور اس کی مست میں ابھی آپ کو یہ سامنے رکھتا ہوں ہمارے لیے موسیقی 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 موسیقا 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 اتحاظ رز دیا ہے اس کے پہلے جو میں ٹیم لے کے گیا تھا وہ انڈر سیسٹین اور نائنٹین کی لے کے گیا تھا اس میں ہمارے ایک سیک سوڑویر کھلاری تھے در بھاگوست وہ جیت نہیں پائے کیونکہ وہ ایک ساتھ کھل نہیں پائے لیکن ہماری اس جونئر انڈر فورٹین اور انڈر سیسٹین کی ٹیم نے اتحاظ رز دیا اور ان کے چہرے پہ یہ مسکان آپ کو بتا رہی ہے یا آپ کو دیکھ رہی ہوگی کہ انہوں نے اپنے اس سنگھرز کو ایک الگ لیویر پہ پہنچا دیا ہے بہت لوگ کے لئے جیت مانے نہیں رکھتی ہے یہ ایک چھوٹا سا پریاس ہوگا لیکن یہ ان کھلاریوں کے لئے ایک مین کا پتھر ثابت ہوگی جن کو سپورٹ نہیں ملتا یہ ویڈیو جب ان کے پیرنس دیکھ رہے ہوں گے یا ان کے آس پاس کے لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو کہیں نہ کہیں ان کھلاریوں کو حوصلہ دیں گے اور میں آسا کرتا ہوں یہ انت نہیں ہے یہ شروعات ہے اس کے آگے ان کو بہت لمبا سفر تیہ کرنا ہے اگر وہ امانداری سے محنت کرتے رہیں گے تو نیچے طور پر بہت کچھ کرتے ہوئے جیون میں حاصل کریں گے اور اسی کے ساتھ بہت ساری یادیں میں چھوڑے جا رہا ہوں آسا کرتا ہوں آپ دیکھتے رہیں گے آپ سپورٹ کرتے رہیں گے ان کھلاریوں کے لئے مجھے کریے یا نہ کریے ان کھلاریوں کے ضرور کریے جو ضرورت مند ہو آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں آپ آج پڑوس میں کر سکتے ہیں تاکہ اس کھیل کو ہم کو بچانا ہے چھوٹے شہروں میں یہ کھیل ختم ہوتا جا رہا ہے اور کچھ لالتی اور مکار لوگ کھلاریوں سے ایک موٹی رقم وصول کے ان کا کیریئر اور ان کی لائف کو تباہ کر رہے ہیں ساید ان باتوں کا آپ کے اوپر اثر نہ پڑے لیکن میں جب دیکھتا ہوں ان لوگوں کو تو کہیں نہ کہیں تکلیف ہوتی ہے جانے ان جانے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کرنی پڑتی ہیں اگر میرا جیون ان کھلاریوں کے لئے کچھ کر پایا تو میں اپنے آپ کو بھاگشالی بانوں گا اور آنے والے ٹرائلز کے بارے میں ویڈیو جلد ہی آپ کو ملتی رہے گی ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک شیئر کرنا نہ بھولے خاص کروں کھلاریوں کے ساتھ جن کو یہ جانکاری نہیں ملتی ہے ملتے ہیں پھر کسی دوسرے ویڈیو میں بنے رہیے گا ملتے ہیں پھر کسی دوسرے ویڈیو میں بنے رہیے گا ملتے ہیں پھر کسی دوسرے ویڈیو میں بنے رہیے گا ملتے ہیں پھر کسی دوسرے